سی این جی سارپین کے لیے اچھی خبر سی این جی کے فراہ میں شروع سٹیشنز آج کھل جائیں گے پائپ لائن کی مرمت کے بعد پاور سیکٹر اور فٹیلائزز کو گیس کی سپلائی بحال کر دی جائے گی باغوں کے شہر میں ابرے رحمت برس پڑا سردی کی شدید شدوت میں اضافہ ایبٹ روڈ ڈیویس روڈ ڈڈی شاہو گلچن راوی ٹھوکر نیاز بیک دھرمپورہ مول روڈ شادباغ سمیت شہر کے مختلف علاقوں میں بوندے برسیں موسم کا احوال بتانے والوں کو کہنا ہے آج شہر میں وقفے وقفے سے بارش ہوگی شہر میں نئے سال میں سوائن فلو کے پہلے مریض کی تصدیق ہو گئی ریور ویو سوسائٹی کی ساٹھ سالہ خاتون شاہدہ آفتاب کا مرض تصدیق ڈاکٹر نے حالت خطر سے باہر بتا دی بسند کے معاملے میں اب یہ چونکہ معاملہ سبجو ڈیس ہے عدالت میں جب تک کہ وہی عدالت سے فیصلہ نہ آئے میں اس میں سے ذمہ کچھ نہیں کہہ سکتا بسند کے معاملے پر صوبائے وزر قانون نے وضاحت دے دی کہتے ہیں پنجاب میں بسند کی کوئی اجازت نہیں پنجاب میں اس وقت کائٹ فلائنگ ایکٹ نافذ ہے بسند منانے کی اجازت دینا یا نہ دینا عدالت کی سواب دید ہے مصری شاہ میں بچے کی ہلاکت پر ذمہ داروں کے خلاف کاروائی ہوگی صرف نوٹس لینے پر اکتپا نہیں کریں گے مصری شاہ میں پتنگ لوٹتے ہوئے کرنٹ لگنے سے طالب ان کے جانبہک ہونے کا معاملہ متوفی شہیب کے والد جعوید کے مدیت میں مقدمہ درج دھاتی دور بجلے گتاروں پر گرنے سے بچہ جانبہک ہو گیا مقدمے کا مطن متوفی کے گھر صوب تازیت کے لیے لوگوں کی آمد کوئی حکومتی نمائندہ اظہار تازیت کے لیے نہ پہنچا شہر میں قتل کی وارداتیں سر اٹھانے لگیں شہر کے مختلف علاقوں میں قتل کی وارداتیں نوکوٹ میں دوستوں نے گھر میں گھس کر چوبیس سالہ سالہ اور بارہ سالہ ملازم تارک کو قتل کر دیا لارمز روڈ پر نامعلوم افراد کی فائرنگ سے موڈر سائیکل سوار ایوب نامی شخص قتل نو لکھا کے علاقے میں پچپن سالہ ندیم بٹ کے مبینہ قتل ذرائع کے مطابق نامعلوم افراد نے پچپن سالہ ندیم بٹ کے پیر باندھ کر پھانسی دی پولیس نے جائے وقوع پر پہنچ کر شوائد کٹھے کر کے تحقیقات شروع کر دی بے کے وال موڈ سے نمولود بچی زندہ حالت میں برامد راہگیر بچی کو جناس پتال چھوڑ گیا ڈاکٹرز کے مطابق بچی کی عمر دو سے تین گھنٹے ہے شہر کو ساف بناو لہور نیوز کے سنگ گلیوں سڑکوں سے کودا اٹھاؤ لہور نیوز شہر کو چمکانے کمیشن لیے سپائی کمپنی کے ساتھ ساتھ مون مارکٹ اور شہر کے نواہی علاقوں میں زیرو بیسٹ آپریشن رائیونٹ قبلی کی مرکز کے قریب بڑا کورا اٹھا لیا گیا مون مارکٹ اکبال ٹاؤن کی سڑکوں کو بھی چمکا دیا گیا زلہ انتظامیہ بھی انیکشن مچھلی بازار میں گرینڈ آپریشن تجاوزات کا سبب بننے والے تین سٹالز کا سامان زب اور تین کو سیل کر دیا گیا شہر میں گوبر کے ڈھیر مردہ جانوروں کی باقیات گندے پانی کے جوہر گوالا کالونی تافن زدہ فضاء اور بیماریوں کا گڑ بن گئی آدھے شہر کو گندے ماحول سے دھوٹ کی سپلائی جاری ہے نیب کا سلوک سب کے لیے برابر سیاست دان حکومت سے ہوں یا اوپوزیشن سے چیرمن نیب کا اوپوزیشن کو پیغام جسٹس ریٹائر جاوید اکبال کہتے ہیں نیب نہ کبھی منشاہ بم تھا اور نہ ہوگا ہمیں منشاہ بم سے تشبیح نہ دی جائے جرم کیا تو نیب کو انکوائری سے کوئی نہیں روک سکے گا وزیراعظم کی انکوائری سے ان کی عزت میں اضافہ ہوا ہے نہ کہ کمی اور نہ روک کسی بھی شکل میں نیب کا حصہ نہیں ہے کون سا این نارو میں نے تو کوئی این نارو نہیں مانگا روزانہ صرف ایک اکبار دے دیا جاتا ہے وہی پڑھتا رہتا ہوں نواز شریف نے حالے دل سنا دیا نواز شریف کا جیل میں ٹی وی نہ ملنے پر شکوا نواز شریف سے لیگی راہنماؤں کی ملاقات کی اندرونی کہانی لاہور نیوز پر آ گئی سپریم کورٹ نے شریف خاندان کو سٹیفائیڈ کلاسیفائیڈ اور کلیریفائیڈ چوڑ ڈیکلیئر کر دیا سپیڈو بس میں سپیڈ سے کرپشن ہوئی فیاس چوہان کے مخالفین پروار بولے فضل الرحمان آصف زرداری اور آلے شریف منتے کر رہے ہیں کہ کچھ لے لو اور جانے دو حمزہ شہباز بڑھ کے مارتے ہیں انہیں اپنا حساب دینا ہوگا مافیا نے کہ زانہ لوٹا امران خان بھر رہے ہیں جی پیو چوک خودکش حملے میں شہید پولس اہلکاروں کی گیاروی برسی شہدہ کو خیراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یادگار شہدہ پر شمع روشن پھول چڑھائے گئے پولس افسران اور شہدہ کے اہل خانہ کی تقریب میں شرکت شہید اہلکار کی والدہ افسران کے سامنے اپنی قسم پرسی بیان کرتی رہی بولی بیٹا شہید ہو گیا میرے پاس اب رہنے کو کوئی مناسب مکان نہیں آئی جی پنجاب سے اپیل ہے کہ میرے دوسرے بیٹے کو پولس میں ملازمت دی جائے ایک میرے بیٹے نو سیٹ ملنے چاہی دی دوسرا میں نونا ایک مکان ملنے چاہی دا جیسے جیتھے میرا مکان ہے نا وہ کچھی رہے سے وہ تھے لوگ نا بہت ہی شرابی کے کبابی کے رہنے میں اپنا بچہ بار نہیں کر ساکتی اندر رکھ لاہور بار ایسوسیشن کے انتخابات معروف سندکار حافظ عابد علی کی جانب سے سیکیٹری کے امیدوار عدیل احسان کے اعزاز میں ایشائیہ ملک عدیل احسان کہتے ہیں انتخابات جیت کر وہ کلا برادری کی فلاہ و بہبود کے لیے کام کریں گے شاہی کلا لاہور میں زیر زمین چھپے کچھ نئے راز آشکار تاریخی شاہی کلا سے طویل سرنگ اور زیر زمین چیمبر دردیاف وال سٹی آثورٹی اور میکم آرکیالوجی کی ٹیمیں بہالی میں مصروف جلد سیاہوں کے لیے کھول دیا جائے گا ایجاز آرٹ گیلوری میں پاسچر کے عنوان سے نمائش شجائی گئی انیس مجسموں کو نمائش کی زینت بنایا گیا پتھروں پر دراشے پنپارے لوگوں کی توجہ کا مرکز اور فوٹبال کے عالمی ستارے لاہور میں فوٹبالر نویز فیگو اور ریکارڈو کاکا کی پیکجز مال میں آمد شائقین فوٹبال کی عالمی کھلاریوں کے ساتھ سیلپیاں موسیقی